موسیقی موسیقی کہ اے ایمان والو اللہ نے تمہارے لیے کساس اور حدود اللہ کے نفاظ میں زندگی رکھی ہے دور نبوت میں جب ایک بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچ کے اسے پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے اسی وقت قاتل کو گرفتار کیا گیا سر بازار اسے دو پتھروں کے درمیان کچل کے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے لیکن افسوس ہم نے روشن خیالی اور ازادی کے نام پہ بہیائی کو فروغ دیا ہم نے اپنے معاشرے میں بنتے ہوا کی حیاء کو نیلام کر دیا ہم نے یورپ اور غیر مسلموں کے بہودہ اور گندے کلچر کو اپنے ملک میں غام کر دیا جب ہماری سوسائٹی میں معاشرے کے غریب لکموں کو ترسے اور حکمرانوں کے کتے دودھ پہ پلے جب ہم نے حدود اللہ کو ظالمانہ اور وحشیانہ سزائیں قرار دیا جب ہم نے دولت اور حشمت کی بنا پہ مجرموں کو تحفظ دیئے جب ہماری عدالتوں کو چہریوں اور پھانوں میں امیری اور غریبی کی بنیاد پہ فیصلے کیے گئے عدل و انصاف کو ٹھوکر پہ رکھا گیا تو ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ ہمارے سامنے کئی کلیوں کو مسل دیا گیا بے شمار خونوں کو کچل دیا گیا لا تعداد عزتوں کو رول دیا گیا لیکن ہم ہیں کہ بدلنے کا نام نہیں لیتے ہم بھول گئے نبی کائنات علیہ السلام کی عدالت میں ایک معزز قبیلے کی مجرمہ عورت کے حق میں جب سفارش کی گئی تو آپ نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا اے کائنات کے لوگوں پہلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ قانون کا اطلاق صرف و صرف کمزور لوگوں پہ کیا کرتے تھے باعثر اور مقتدر افراد پہ کوئی گرفت نہیں تھی پھر آپ نے یہ بات بھی کہی تھی فواللہی اللہ کی قسم ہے لو انہ فاطمہ تا بنت محمد اے کائنات کے لوگوں اس جگہ پہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ کو جرم میں گرفتار کیا جاتا اس کے لیے بھی کوئی نرمی نہ کی جاتی بلکہ محمد آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کو بھی کار دیتا جب عدل و انصاف کی ان مثالوں کو قائم کیا گیا پھر دنیا نے اپنی نگاہوں سے اس ایک اکیلی عورت کو بھی دیکھا سیکڑ و میل کا سفر کر کے اکیلی حراس مکہ میں پہنچتی ہے اسے نقصان پہنچانا تو دور کی بات کسی نے محلی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں تھا اے ملک پاکستان کے حکمرانوں اے پاکستان کے باسیوں تو قیامت کے دن اگر عزتوں نے اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دیا سوچو تو صحیح اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے اس لیے پاکستانیوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا سنبھل جانے کا وقت داشتنیا